اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں اللہ آپ تمام لوگوں کو اچھا رکھے جو صحت سے ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ صحت اور سلامتی سے رکھے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی دے جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ ان کو روزگار سے لگا دے جو تکلیف میں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی تکلیف ہے اس سے نجاہت دے جو پریشان آرہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پریشانیاں آزمائشیں دور کریں ہم سب کو اچانک خیر عطا فرمائیں آنے والے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں آمین آمین سبح آمین آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کالی میٹری گوش اس کے لیے لیوں میں 250 گرام مٹن بون لیس ہاف کپ وارٹر ادھر اکلیسر ایک چائی کا چونچا نمک کٹر ٹیسپون ابھی تیل وہ نہیں دالنا ہے اس میں پیسیس اپنے زیاد چھوٹے اور دو ہری مرچی لیم میں ایسا تھوڑ کے دال دیوں گی اس کے اندر چار سیٹی دیوں گی ہائی فلیم نیم ویڈیو روش دل گیا اچھا سیٹی ہو گیا تھوڑا پانی رہن دینا ہے اس میں ادھر میں تیل گرم کری اب گیز بھن کر جنگی 2 ٹیبل سپون اتنا تیل ہے یہ چمچے سے دو چمچے آئیل دیوں اب یہ آئیل میں ڈال دیں گے آئیل گرم کری میں پھر پھنڈا پھر اب اس میں ایک چائی کا چمچہ پانی ہے ابھی میں ڈالوں گی یہ سون کر دی میں کھوڑا سا کریو پتہ ڈالیں گے تھوڑا سا کوٹ میر بھی ہے اس میں وہ اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا سایاں ان میں رکھی ہوئے الگ الگ جمع کے اب اس کو تلیں گے کیونکہ کالی کی گوشتی کے گوشت میں اس کا جو خیسٹ ہے تانا بہت اچھا بنتا کڑک پہ بسٹ گوشت گوشت تیل اوگزف کرنا تو جبیت مزے کا ہوتا کٹوٹیوز کو کالی مکٹی اب ڈالنا چڑا کے بس سکت نہ ڈالنا اب ڈالے تو پریش کالی مکٹی کے گوشت کم ہوتا تھا اب انشاءاللہ بکریز آری نا تو انشاءاللہ کالی پڑچر ہیں گا جب چاہر میں بھول لے رہی ہوں اللہ کی مردی ہے وہ تو تو اس پائن پہ بہت اچھا جیتا یہ گوشت کھانا گھی کھانا سالن کی ضرورت ہی تھی ہیں امبڑے کی چٹنی بنا کر رکھ لینا بسٹی تو بکریز کی ایت کے دنوں میں امبڑے کی خواہجی پور اچھی دیکھیں اور بکریز آپ کتے بھی کوکر میں سیٹی جو آدھا چائی کا چمسہ تو بھی پفائی لگانا جب گوشت میں بہت اچھا مزہ اب اب تھوڑا سہرہ دنیا ڈالوں گی اسے آدھا چائی کا چمسہ اپنا اپنے بیٹلا گچھیں بھی بنا لے سکتے ہمارا بیچٹر لوگوں کو گریوی والا سالن ہونا سکھا سکھا سالن نے دیا روٹی چلتی نا باہر کیونکہ اس کا ٹائم کاملتہ بھی تارے بچوں کو کھونکا کھانے کرنے چاہے بچیاں ہو بچے رہو جو بھی جواب کرنے والے رہے لوگ انہیں ٹائم کی بہت کمی رہے تھے تھکے آتے تھکے آ کے پکا نہ بولے تو جان کے آتے ایک ادمی کا کعب پانچ ادمی کا کعب ایک ادمی سے لے رہے ہوں انسان کا حال کیا ہوں گا بولیے دعا کریے ہر کسی کے وقت سے اللہ سب کو طاقت پیدا کرے اللہ کی خدرتی طاقت آنا ہے ہر کسی انسان میں پھر یہاں سے پھونا بھی وہ جاتے ہیں نا دھماکے کے گھر والوں کے کرن کا بھی لکھوٹا آیا بچہ بیمار پڑ گیا تھا رن دینا ہے پیسے کم ہیں ہر کسی کی پریشانی اللہ فکر پریشانیاں دور کر دے میرے بھی اللہ تعالیٰ جو بھی پریشانی دور کر دے آمین سبح آمین آمین سبح آمین بولتے ہوئے آنٹی کو یہ گوشت کو لائک کر دے گی اچھا بنا رہی ہوں لائک کریے بھویوں اللہ اجار دیں گا آپ ربوں کو یہاں تک لائے ابھی آگے بھی آپ لوگوں کو لے جانا ہے ویسا زیاد میں کچھ بھی نہ باتا رہی ہوں مگر آپ میں کتہ بھی کم بتاؤ آپ لوگوں کو لے جانا ہے اب اچھی سی سمیل آریز میں زیاد کالا کرنا چاہ رہی تو بھی کر سکتی مگر کالی مرچی کا مزا نہیں آتا کالا کرے تو جیسا لائل مرچی کا مزا آتا نا تلیوے گوشت میں کالی مرچی کا مزا نہیں آتا اس کے ساتھ بیس امبادے کی چٹلی دکھتی امبادے کی کتلی بناتے نہیں تیرے چینل پر ہے دیکھیں آپ اب پھر تھوڑا سا کچمیر اور کلی بتا پودینہ دال پر کالی مرچی کا گوشت کا موضہ خراب ہی گلتے ہیں ہری آپاک ضرور ڈالیے اور گرم مسالہ ہرگیس نہیں ڈالنا گرم مسالہ ہیدرے بات کے لوگ تو نہیں ڈال دیں اب اس میں یہ ہریورٹسی دال دیں گے ایسا توڑ کے سلیٹ کر کے بھی دال سکتے یہ جو پانی پھانا ایک چھائی کے چمچہ اتنا سکتے ہیں اگر بھی آج ہو گیا تو بھی سکانا وقت ایک چھائی کے چمچہ اتنا رکھیں تو بہت مزی کا ہوتا ہے اسے سے مسالہ چھوڑ جاتا ہے اس میں کا جواد رکھ لے سن ڈالے کے ناپاں تو چھوڑ جاتا ہے اب یہ کریاں پاک کورت میر دلگلہ دو چھائی کے چمچے کورت میر آر دس کٹے کریاں پاک خود اچھی اسمیل آرہی کس کس کے موہ میں پانی آرہا لکھیں اب یہ گیز بن کر دے رہی ہوں میں اب ایک اچھی سی اور ایک بھاپ دے دے کے اب بن کر دی رہی ہوں یہ چھائی کے چمچے سے دو چھائی کے چمچے نیمو کاراس دال دے کے گیز بن کر دی رہی ہوں ڈڈن بن کے تیار ہے کالی مرچی کا اور روٹی سے بھی اچھا دیکھتا ہے امبادے کی بھاجی چٹنی سے اور تمہاتے کی چٹنی تلاوہا کو جھ بہت اچھا دیکھتا کوئی بھی روٹی سے کھائیے اچھا دیکھتا ناشتے میں بھی ایسا تھلکے کھائیے بہت موزہ آتا ناشتے کا تھوڑا پانی پڑتے ہو اور لائک کر دیئے شیئر کریئے سبسکرائب کریئے دعا میں یاد رکھئے اوکے ٹیک کر اللہ حافظ